مرحبا ملکم بیک میں یوٹیوب چینل آشا فیملیز بلوگ میں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کر جیل سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں نے ویڈیو کوئی بھی نہیں بنائی اتنوں پر میں کیوں لے جاتی ہوں کیامرہ تو آج ویڈیو میں نے کوئی بھی نہیں بنائی سمجھ نہیں آرہی تھا مجھے کیا بنوں کیا کروں کچھ کرنے والا بھی نہیں تھا کل کا کھانا بھی پڑا ہوا تھا جو کل بنایا تھا میں نے تو جو کپڑے بوش کیے تھے کچھ میں نے اٹھا لیے تو کچھ یہ رہے ابراہیم کے ابھی یہ میں نے اکٹھے کرنے ہے اس کو ابراہیم کے جو بیک بنائے ہوئے میں نے اس میں رکھنے اس کی کپڑ دیکھیں اچھی تو لگی تھی مجھے لیکن کافی مہنگی تھی وہ میں نے سوچا اب بنوا لیتی اس کی کپڑ کیونکہ اس کے کپڑوں کے لیے میرے پاس ابھی فی الحال کوئی بھی جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے سیف میں جو ہے میرے اور نواز کے کپڑے ہوتے ہیں ایک سائیڈ پہ نواز کے ہوتے ہیں سائیڈ پہ میرے ہوتے ہیں نیچے جو ہے وہ سردیوں والے ہیں یہاں پہ اوپر جو ہے کافی سارے ٹیچیز پڑے ہیں بیکس پڑے ہیں جو سردیوں والے کپڑے ہیں ابراہیم کی ہماری لیتے 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 دو سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں مینے لی کسی کو کہا تھا بنا دیں ان کو سمان بھی دیا تھا سارا میں نے تو انہوں نے ابھی تک نہیں بنا کر دی پھر میں نے سوچا میں بزار سے لے آتی بزار دیکھنے گئی تو وہاں بہت مہنگی تھی میں نے کہا یہاں سے بھی نہیں لینی پھر میں نے سوچا ابراہیم کے ماموں اس کو بردے پہ جو گفت دیں گے میں اس کو ان کو کنگی اس کو ہلمانی لے دیں کپڑو والی تو پھر آ جائے گی انشاءاللہ بہت جل ایک دو مہینے میں ہو سکتے اس سے پہلے ہی آ جائے سرپرائز دوں گی آپ کو جب بھی آئے گی اس کے ہلمانی تو ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا کل مجھے میں نے کہا تھوڑی سی بات ہی کر لوں کیونکہ ویڈیو تو نہیں بنائی میں نے انہوں نے کہا تھا آپ کے ہاتھ کی دال کھانی ہو تو کیسے کھائیں میری بھائی موسٹ ویلکم آپ مجھے بتائیں کہاں بھی جلی میں دال بنا کے آپ کو بید دوں گی نہیں تو میں ریسپی شیئر کر دی میں نے آپ اسی ریسپی کو اپنے گھر میں دکھائیں اپنی وائف کو دکھا دیں اپنی امی کو دکھا دیں اگر آپ میریڈ ہیں تو اپنی وائف کو دکھا دیں اگر ان میریڈ ہیں تو اپنی بہن کو یا اپنی امی کو دکھائیں میری ریسپی انشاءاللہ مزے کی بنے گی اچھی بنے گی آپ کو پسند آئے گی جیسے میں نے بنائی یہ ویسے ہی بنا کے دیکھ لیں آپ کو یہ ہی لگے گا کہ میں نے بنائی یہ اور میرے ہاتھ سے کھا رہے آپ ویسے بھی ماں کے ہاتھ کی چیز ملے تو اور بھی اچھی بات ہوتی میں تو نہیں کھا سکتی اپنی ماں کے ہاتھ کی اب چیز کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اگر آپ کی امی ہے تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے آپ ان کے ہاتھ سے کھائیں ماں سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا ماں کے ہاتھ کی چیز بھی قسمت والے ہی کھاتے ہیں اور کیا تھا اور بھی کسی کا کمنٹ آیا تھا مجھے بھول گیا بھول چاہتے ہیں میرے ابراہیم سے ملے اسلام علیکم کرو یہ شرم آ رہا تھا یہ کھا رہا تھا لیس اور میرے بلے کے پاس کیا ہے دکھاؤ پانڈا ہے آپ کے پاس اس نے پکڑا ہوئے ہاتھ میں پانڈا پانڈے سے دوستی ہوگی اب میں کپڑے اٹھانے لگی ہوں میں نے سوچا تھوڑی سی باتیں کر لوں شیئر کر دوں کہ آج کچھ بھی نہیں تھا بنانے کے لیے کچھ بتا دیا کریں ہاں میں سوچنے نواز کے ساتھ پرینک کروں تو کون سا پرینک کروں مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ میں نے سوچا تھا نواز کے ساتھ پرینک کروں بھی نہ بتائیں پرینک جو ہوتا ہے وہ بہت مزیگ ہوتا ہے میں نے سوچا میں یہاں کیمرہ کہیں لگاؤں گی اور میں کہوں کہ میں گھر چھوکے جا رہی ہوں آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کیا یہ پرینک اچھا رہے گا یہ کرنا کیونکہ ابراہیم سے جو نواز بہت زیادہ ٹائچ ہے کہیں سنی نہ لیں تو گھر تو نہیں ہے لیکن باہر گھر دروازہ کھلا ہوئا ہے میں نے کہا باہر سے آگئی کہیں میری بات ہی نہ سنیں تو میں کہوں گی میں ابراہیم کو لے کے جا رہی ہوں اپنے گھر باپیس نہیں آؤں گی تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ یہ کیسی رہے گی بات یہ کرنی چاہیے کہ نہیں اور اس کے علاوہ کون سا پرینک کرنا چاہیے وہ بتا دیں ایک پرینک کی ویڈیو بناتے ہیں کچھ مزیگہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ابھی یہ جو کپڑے تھے یہاں پڑے ہوئے تھے میرے بیٹا صاحب اٹھا کے وہاں پہ لے گئے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہوں ہم نے خود اپنے کپڑے اٹھانے ہیں یہاں سے تو یہی تھی چھوٹی موٹی باتیں جو آپ سے کی اپنی راہے کا اظہار کریں مجھے بتائیں مشورہ دیں میں کیا کروں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ کرو دیکھیں نا اللہ چچک